السلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹر ہو موجودہ ہفتہ 2026 جون 2016 احبال بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ کے سامنے آج دینا اور اس حصے کی اتضاء کریں گے بھرچ حمل سے ایریز موجودہ ہفتے کا امومی جائدہ آپ کا آکھ امزارہ مریف تمام مزارج ہے کہ آٹھنگر میں رجعت کے حالت میں چکے موجود ہوگا جس کے وجہ سے حالات جو ہیں وہ آپ کے حسبے منشہ نہیں ہوں گے آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے جس کے وجہ سے آپ کو تھوڑا ایریٹیشن ہو سکتی ہے آپ اپنے آپ کو جھٹا محسوس کریں گے اور اس سے نجات کے لئے جب آپ کچھ ایکشن کریں گے تو چیکنہ اس میں جلدبازی اور اجلت کا انصر جو ہے وہ کافی نمائی ہوگا تو اس دوران آپ کو اپنے مزرگوں کی دعائیں لیں ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے شش کرنے کے لئے چیکنہ آپ کو کامیابی یقینی کامیابی مل سکے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قانونی اور جو وراثتی امور ہیں ان میں کچھ کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس وجہ سے ان کو اچھی طرح سمجھئے گا مشوابرت سے کام لیجئے گا اور پھر آگے پھرنے ہی کوشش کیجئے گا اور اپنے مخلص دوست حباب جو ہیں ان کا ساتھ اگر آپ کو حاصل رہے گا تو یقین ان آپ ان کے بھروسے پر آگے بڑھ سکیں گے اور آپ کے لئے کوئی مشکل بھی مشکل نہیں رہے گی موجودہ حالات موجودہ عفتے کا تفصیل ہی جائے گا بیس جون کو آپ کو کوئی کاروباری امور جو ہیں ان میں کوئی پریشانی ہو سکتی لیکن معاملات بہت جلد بہتر ہو سکیں گے ایکیس جون کو گریلی ماحول کی طرف توجہ دیجئے گا لیکن اپنا ذہن سکون برباد نہیں کیجئے گا بائیس جون کو نصیب یعوری ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا سا کچھ کامپلیکیشنز آئیں گی کچھ رکافٹیں آ سکتی ہیں اس لئے آپ اپنے آپ کو پیسفل رکھیں گے تو سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے تیس جون کو بیسو تقرار شکریز کرنا ہے آپ کو ورنہ لڑائی کے بڑے گاندیشہ سامنے آ سکتا ہے یہ حقیقت بن سکتا ہے چوبیس جون کو مسائل ہو اور پریشانی میں اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا پچیس جون کو آپ کے ازواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے پھر وہی بات آ جائے گی مریخ ہے جو کہ ڈکلائن میں ہے شراغتی کاروبار ہے وہ تھوڑا ایکسپینڈ ہوگا بہتری آئے گی اس میں اور آپ کے لئے یہی بجے سکون ہو سکتی ہے موجودہ حالات میں موجودہ ہفتے میں جو آپ کے لئے ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں لیکن معمول سے بڑھ کے جو بہتر آپ کے لئے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ چوبیس جون کا ہو سکتا ہے اس لئے چوبیس تاریخ کو تھوڑا معمول سے زیادہ محتاط کیے گا برچ سار ٹارس موجودہ ہوتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زورہ اٹھارہ تا تیس جون زائے جگہ تیسرے گھر میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے عزیز و قارب بہن بھائیوں اور ہمسائیں کے ساتھ آپ کے تعلقات خاص سے خوشگوار ہو سکیں گے جبکہ اگر کوئی اس دوران آپ کو اس سفر اختیار کریں گے تو یقینہ وہ وسیلہ زفر ہوگا آپ کی کامیابیوں کی وجہ بن سکے گا موجودہ اپتے کا تفصیل ہی جائزہ بیس جون کو حالات حاضرہ سے متعلق جو ہے غلط آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مستقبل کی جو منصوبہ بن دی ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو بہت زیادہ اٹھار کرنا ہوگی 21 جون کوئی شراختی امور جو ہیں پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں 22 کوئی شریکہ یاد اور شریکہ کار یعنی بزنس پارٹنر اور لائی پارٹنر دونوں کے ساتھ آپ کو خاصا محتاط رویہ اکیار کرنا ہوگا ورنہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں 23 جون کو ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے 24 جون کو آپ کی زیادہ تر توجہ جو ہے اپنے تخلیقی کاموں کے طرف یعنی کریٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ رہے گی یہ اگر آپ کی بزنس کا حصہ ہے کاروبار کا حصہ ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہ معمول سے ہٹ کے ویسے ہی اپنا شوق پورا کر رہے ہیں یا ذاتی آپ کا کچھ ہے اس ویر روجہان تو تھوڑا پھر ارتیاط کرنا ہوگی کیونکہ آپ باقی عملی کاموں سے کٹ سکتے ہیں 25 جون کو آپ کی زیادہ بہتر رہ گئی جس کے وجہ سے آپ کی تخلیقی صلائی کی مزید نہیں کر سکیں گی 26 جون کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہونے کی بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری آ سکتی ہے یا حالات میں بہتری کے جو معاملات ہیں وہ آپ تک جب پہنچیں گے تو یہ کہنا آپ خوشی محسوس کریں گے موجودہ ہفتہ میں آپ کے لئے معامل سے پڑھ گئی جو ساتھ اثرات کا حامل دن وہ 26 جون جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب جن جو ہے 20 اور 21 جون کے ہو سکتی ہے برج جوزہ جمع نائے موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کا آگم سارا تارت 13 29 جون آپ کے تعلیم میں موجود ہوگا حالات میں بتدریج بہتری لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی جو کیفیات ہے یعنی آپ کی جو سوچیں یقین ان کو پوزٹیف بنائے گا خوشگواریت کا انصر ہوگا فریشنس فیل کریں گے ریلیکس موڑ میں ہوں گے 20 اور 21 جون کا تارت 13 مقابلہ کے بعد آپ کے اندر تھوڑا سا تنگ نظری ہو سکتی ہے دل کھچ سکتا ہے حالات کے وجہ سے آپ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں تو یقین پھر ایسے میں اگر اپنے مقاصد کی حضور میں کامیابی کے لیے آپ کو تو خاصہ مطاعت کر رہنا ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے within limits رہنا ہوگا اپنے limit سے باہت نہیں نکلنا ہوگا 20 اور 21 جون کو یہ اتا ہے تربیہ کی باعث آپ کو اپنی سوچ خاصی پوزٹیف رکھنا ہوگی غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہوگا اور بزرگوں سے مشاورت بھی آپ کے شامل حال رہنا چاہیے یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا 23 اور 24 جون کا تارت مشکل تربیہ کے باعث آپ کی خود اعتماد کی جو ہے سیلف کانفرنس جو ہے آپ کا یا کانفرنس لیول ہے اس میں خاصی کمی آئے گی اس کو آپ کو بحال کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکل جو ہے وہ ایکشن کرنا ہوگے مخلص دوست احباب جو ساتھ ہے وہ آپ کے شامل حال رہنا چاہیے کسی اچھے اور سینئر بندے کی مشاورت یا گائیڈ لائن بھی آپ کو ملنا چاہیے اور یہی آپ کی کامیابی کا راز بن سکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا 20 جون کو بہن مائی اور رشتہ داروں میں ساتھ آپ کے تعلقات مستحق کم رہیں گے جس کی وجہ سے خاص سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ خاص خود بخود ہی حل ہو سکے گی 21 جون کو شریکہ یاد کا دعوان آپ حاصل ہو سکے گا جس کی وجہ سے گریل و ماہور خاصا پرسکون رہے گا 22 جون کو آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا لیکن معاملات جلد بہتری کی طرف راگ ہو سکتے ہیں 22 جون کو بحث و موادسہ سے گریز کرنا اور اپنی منصوبہ بندی میں بہتری لانا دونوں ہی آپ کے فائدے میں جائیں گی 24 جون کو مالے مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا اور شرابتی کام کو فروب بھی مل سکے گا 25 جون کو روحانیت کی شوق بھی اضافہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف آپ زیادہ جا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کام چھوڑ کے آپ ایک ہی کام کی طرف فوکس کریں مالک کا جو فرمان ہے دنیا کو اور دین کو یا اللہ کی جو محبت ہے پیار ہے دنیا داری میں اپنے فرائز کی انجام دیس بلکل پوری تیانت داری کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ کریں اور اس کے بعد اللہ کی طرف ریلو کریں لیکن آپ کو پہلے قدم پہ کامیابی مل جائے گی 26 جون کو قانونی معاملات آپ کے اگر کوئی لٹیگیشن ہو رہی ہے کچھ معاملات تیسی طرح چل رہے ہیں تو ان سے آپ کو گریز کرنا چاہیے تھوڑا سا پیس فل ہونا چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچلے درجے پہ لو پروفائل آپ کو رکھنا چاہیے اپنے آپ ہائی پروفائل میں جائیں گے تو آپ کے لئے کامیابیشن بڑھ سکیں گے موجود دافتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سفرڈ کے ساتھ اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے لیکن معمول سفرڈ کے جو احتیار طلب کے لئے منفی اثرات کے حامل دن ہیں وہ بیس اور ٹیس جون کے ثابت ہو سکتی اس کے ساتھ ہی موجود دافتے کا پہلے جسا اقتدام سیروہ